پندرہ شابان یعنی شب برات میں نفل نماز کا طریقہ کیا ہے پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا نماز پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا اسی طرح کئی سوالات جیسے کتنی رکعت پڑھیں گے کل کتنی رکعت ہونی چاہیے کب نماز پڑھیں گے دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے یا چار چار رکعت پڑھیں گے نیت کیسے کریں گے پوری ضروری ضروری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں شب برات کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے جب نماز نہیں ہے تو ہم نماز جب پڑھیں گے یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں شب برات کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں یہ نیت کریں گے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اب نیت کیسے کریں گے بہتر اور افضل یہ ہے دو دو رکعت کر کے پڑھئے گا اچھا ہے بہتر ہے کیونکہ اس میں درود دعا وغیرہ زیادہ ہوں گے تو اس لئے ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا دو دو رکعت کر کے پڑھئے کتنی رکعت پڑھیں گے جتنی ہو سکے پوری رات دو دو رکعت کر کے پوری رات نماز پڑھتے رہیے پچاس رکعت سو رکعت ہاں اس رات میں آپ نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوات ذکر و اذکار دعا وغیرہ یہ سب کریے نماز کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ شب برات میں بارہ رکعت پڑھیں گے پچاس رکعت سو رکعت پڑھیں گے چار رکعت پڑھیں گے کوئی متعین نہیں ہے جتنی پڑھیں گے اتنا ثواب آپ کو ملے گا جون جتنا زیادہ پڑھا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملا تو اسی لئے کوئی تعداد متعین نہیں ہے نماز کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے شب برات کی فضیلت یعنی شب برات کا ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد سے جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے اب فوراں شب برات شروع سورج دوبتے ہی شب برات پندرہ شابان کی رات شروع ہو گئی لہذا اب چاہے آپ رات میں مغرب کے بعد سے شروع کر دیئے نماز وغیرہ عبادت وغیرہ یا عیسان کے بعد سے شروع کر دیئے پوری رات ایسا نہیں ہے کہ شب برات کی فضیلت پانے کے لیے آپ کو رات کے بارہ بجے نماز پڑھنا پڑے گا دو بجے نماز پڑھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے آپ مغرب کے بعد سے بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ شب برات کی فضیلت آپ کو مل جائے گی اب سمجھتے ہیں سب سے پہلے نماز نیت کیسے کریں گے نیت صرف اتنا کریے میں دو رکعت نفل نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں عورت ہے تو کر رہی ہوں میرا رخ قبل شریف کی طرف یا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے ہاتھ باندھنے کے بعد مرد حضرات ناف کے نیچے ہیں عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گی اب اس کے بعد سب سے پہلے سنہ پڑھنا ہے اب سنہ جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے پہلی رکعت ہے کیونکہ دو رکعت پڑھیں گے ہم تو پہلی رکعت ہے سنہ کے بعد سب سے پہلے اس کے بعد یعنی سنہ سنہ کے بعد اب اس کے بعد سورہ فاتحہ اب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو اب آہستہ سے آپ آمین کہیے یاد رکھئے گا یہ نماز آپ چاہیں گے تو زور سے بھی قرات کر سکتے ہیں چاہیں تو آہستہ کریے لیکن بہتر ہے آہستہ قرات کریے سرری قرات کریے نماز آپ جب پڑھئے تو آہستہ پڑھئے یہ اچھا ہے آپ کے لئے یہ مناسب ہے خصوصا خواتین کے لئے تو سررن ہی پڑھنا ہے زور سے پڑھنا ہی نہیں ہے تو اس لئے آہستہ قرات کریے اب سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے آمین آمین کہنے کے بعد اب پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کوئی بھی سورہ جو بھی آپ کو یاد ہے ہاں اتنا ہونا چاہیے قرآن الٹا ہو گیا یعنی الٹے طرف سے آپ رہے ہیں یعنی قرآن کو آپ سیدھے سے پڑھئے پارہ نمبر ایک سے لے کر جیسے ترتیب ہے سیدھا اسی حساب سے پڑھئے آپ الٹے طرف سے قرآن کی تلاوت نماز میں کرنا اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے مکروہ ہے اب اسی لئے اس کے بعد آپ کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت ہے اب یہ جیسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد اب بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ آمین کہہ کر بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ ملائیں گے اب جب سورہ مکمل ہو جائے تو رکو گجائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو گجائیں گے رکو کی تسبیح تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی ہو آپ سے مجسر آپ پڑھئے رکو کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم توا زوا کے ساتھ ہے اگر توا زوا آپ نہیں نکال پاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا نازوک مسئلہ ہے پھر کبھی انشاءاللہ بتائیں گے ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ دیکھتے رہیے اب سمجھئے کہ آپ رکو میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد رکو سے اڑتے ہوئے سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد اب ربنا لک الحمد اگر حدیث میں ایک دوسرا جملہ بھی آیا ہے واو کے ساتھ ربنا ولک الحمد دونوں صحیح ہیں دونوں کہہ سکتے ہیں چاہے آپ اسے کہیے اسے کہیے کوئی ایک کہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں حدیث میں جیسے کھڑے ہوئے انے کے بعد ربنا لک الحمد اس کے بعد یہ بھی حدیث میں آیا ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بہرحال اب رکو جب مکمل ہو جائے تو سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو چلے جائیں گے اب سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے میں جب پہنچیں گے تو سجدے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سجدے کی تذبیح پڑھیں گے سبحانہ ربی الاعلا سبحانہ ربی الاعلا سجدے میں تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی ہے پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد اب ایک سجدہ مکمل تو اب اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے بیچ میں جو بیٹھیں گے اس میں بھی دعائیں ہیں جیسے حدیث میں آیا ہے ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے پہلے پہلے بیچ میں دونوں سجدے کے درمیان جو دعا پڑھتے ہیں اور بھی دعائیں حدیث میں وارد ہیں آپ تھوڑی دیر کے لئے بیٹھئے پھر دوسرے سجدے کو جائیے اس میں بھی وہی تصویح پڑھئے اب اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیے کیا کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اب آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے جب پہلی رکعت مکمل ہو گئی تو ہمیں دوسری رکعت پڑھنی ہے اب دوسری رکعت میں سنا نہیں ہے سنا صرف پہلی رکعت کے لئے ہے اسی طرح یعنی تعود یہ بھی صرف پہلی رکعت کے لئے ہے لہٰذا جب کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں سب سے پہلے کیا پڑھیں گے بسم اللہ سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دینہ نعمت علیہم غیر المقدوب علیہم جب سور فاتح مکمل ہو جائے پھر سے آمین کہیے آمین کہنے کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے اس کے بعد پھر سے سورہ پڑھئے اب چاہیں تو اس کے بعد والی سورہ پڑھئے یا دو چار پانچ سورہ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگے قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں سے جہاں سے آسانی ہو آپ پڑھ لیجیے آپ اپنے حساب سے جو بھی سورہ یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر ہم نے پہلی ریکارت میں پڑھی دی اب دوسری ریکارت میں ہم پڑھیں گے اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے پھر رکو سے اٹھنے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے گو جائیں گے وہی سجدہ جو پہلی ریکارت میں ہم نے کیا تھا پھر دوسری ریکارت میں بھی ویسے ہی سجدہ کریں گے دو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے اب بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھنا ہے اب یہ اتحیات تشہد مکمل اور یہ پڑھنا واجب ہے اب دیکھئے اس میں انگلی اٹھاتے ہیں گراتے ہیں کچھ حجرات انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نہیں غلط ہے اٹھانا چاہیے قبلے کی طرف اٹھائیے اور گرات دیجئے دیکھئے انگلی میں جو ہے ایسا کرنا بہتر ہے کہ یہ تین انگلی اور یہ موٹا انگلی تین انگلی یعنی بیچ کی انگلی اس کے سائیڈی والی انگلی اور چھوٹی انگلی تین انگلی اور یہ موٹی انگلی تین انگلی اور یہ ایک انگلی چار انگلی چار انگلی کو ہم کو ملانا ہے پھر اس کے بعد اس کو اٹھانا ہے قبلے کی طرف پھر گرا دینا ہے اس کو اوپر رکھ دینا ہے بہرہ اور بھی طریقے حدیث وارد ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں بہرہ یہ بہتر طریقہ افضل طریقہ ہے اب اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے تو اب دروش شریف پڑھیں گے درود میں بہت سی درودیں ہیں ان میں سے بہتر درود درود ابراہیم ہیں اس کو نماز میں ادا کریے اب تشہد مکمل ہونے کے بعد دروش شریف پڑھئے اس کے بعد دعا پڑھئے اب دعا میں دعا معصورہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو دعا معصورہ یعنی یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو اور کوئی دعا یاد ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد سلام پھیرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اب یہ آپ کی دو رکعت مکمل اس اعتبار سے اسی طریقے سے دو دو رکعت کر کے آپ جتنی ہو سکتا ہے اتنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے جیسے رکوع کا حیت اس کی الگ ہے سزدے کی حیت الگ ہے یہ سب مرد عورت کی نماز میں کچھ فرق ہیں لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ سب کے لئے برابر ہے لہٰذا یہ طریقہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھے گا اگر آپ نے شب برات میں نفل نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی مثال کے طور پر تحجد کی نماز اسراک یا جو ہے اگلے دن اسراک کی نماز یا چاست کی نماز جو ہے جس دن عبادت کے بعد والی رات میں جس دن روزہ رکھتے ہیں اس دن میں یا رات میں آپ تحجد کے موقع پر مغرب کے بعد قرض ہے قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا لیکن نفل نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اسی لئے اگر آپ کے ذمہ قضا نماز میں باقی ہے تو شب برات میں بھی آپ نفل نماز میں پڑھ کر قضا نماز زیادہ سے زیادہ پڑھئے تاکہ قیامت میں آپ سے جو سوال ہوگا اس کا جواب آپ دے سکیں ورنہ نفل نماز کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے باوجود کوئی آدمی اگر نفل نماز پڑھتا ہے تو نماز تب بھی ہو جائے گی لیکن اقل مندی والا کام کیا تھا جس کے بارے میں سوال ہو اس کام کو ہم پہلے کر لیں اسی لئے آپ اس نماز کو بھی ادا کر سکتی ہیں اس کے علاوہ چند باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ صلاة التصبیح ہے اس کے طریقہ وغیرہ سب مستقل ویڈیو میں آپ کے سامنے آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے واہ